بسم اللہ الرحمن الرحیم سامنے والناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رب کائنات کی بارگاہ میں دعا اللہ پاک میرے ملک اور قوم کو سلامت رکھے میرے ملک کے ہر باسی کو اللہ شاد و عباد رکھے اللہ پاک شیعت کاملہ آج اللہ تعاف فرمائے سامنے والناظرین آج بندہ ناچیز جس سلسلے میں آپ سے مخاطب ہے وہ دل کا وال دل کا وال یا ایک وال یا دیگر وال دل کے والوں کا باندھو اس کی وجوہ آت کیا دل کے وال کیوں باندھو تے دل وہ مرکزی درجہ رکھتا ہے کہ جو جسم کو خون سپلائی کرتا ہے اگر اس کی شریعانیں بند ہو جائیں تو پھر معاملہ اُلٹ پلٹ ہو جاتا ہے اور دل تو پھر دل ہے دل ایک اگر ذہری طور پہ اکمت کی نظر سے دیکھیں تب بھی یہ بہت عظیم درجہ رکھتا ہے روانیت کی نظر سے دیکھیں تو دل دل تو پھر دل ہے نا جس کے بارے میں سلطانر فکر سلطانباؤ یوں فرماتے ہیں دل دریا سمندھروں ڈوں گے کون دینا دیا جانے ہو وچھے ہی جھیڑے وچھے ہی بیڑے وچھے ہی وانجمو آنے ہو چودہ تبق دیلے دے اندر اتے تمبو وانگن تانے ہو جیڑا مہرم دل دا باہو سویو رمز پیچھانے ہو اور دل دل کے بارے میں اور دوسری گفتگو شروع کر دوں تو میرا خیال مناسب نہیں بس اتنا کہنا روا ہوگا دل دل ہوتا ہے اللہ قرآن پاک میں بھی فرماتا ہے قرآن ان کے لئے نصیت ہے ان کے لئے پند ہے جن کے سینے میں دل ہے اب اس موضوع پہ تو میں گفتگو نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ باتوالت میں جانا نہیں چاہتا دل کا معاملہ گڑھ بڑھ ہو جائے دل ہی تو وہ مرکزی جگہ ہے جو پورے جسم کو خون سپلائی کرتا ہے اپنی خورات بھی حاصل کرتا ہے اس کی شریعانوں میں پرابلم آ جائے اس کی وجوہات کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں ایک وجہ کولیسٹرول کا بڑھ جانا اور شریعانوں میں جم جانا کولیسٹرول کن کن چیزوں سے بنتا ہے کیسے بنتا ہے یہ کلیادہ بات ایک وجہ کولیسٹرول کا بڑھ جانا اور شریعانوں میں جم جانا یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے اب اس کو دور کیسے کرنا ہے آج انشاءاللہ وجوہات پہ بات کروں گا اور تسلی سے ویڈیو بلدیکہ کریں اور حیات تعمیر چینل کو جس نے سکرائب نہیں کیا ضرور کریں کیونکہ ہم نے چینل بنایا ہی خدمت خلق کے نظریہ سے اور یہ دین میں رکھیں کہ ہم نے اس کی جو بنیاد رکھی ہے وہ اس نیت پہ انما لامالو بھی نہیں ہے کہ اس کی آمدنی کا ہم نے 50% بیوار غریب یتیم مسکین لوگوں میں بات دینا ہے انشاءاللہ توجہ فرمائیں کولیسٹرول کا بڑھ کر جم جانا یا شریانوں کا تنگ ہو جانا اور عمر رسیدہ لوگوں میں اکثر خون کا گڑا ہو جانا ان وجوہات سے وال بند ہو جاتے ہیں اگر دل کے وال بند ہوں گے تو پھر یہ خون کے سپلائی کا نظام درم برم ہو جائے گا دل ٹھیک ہے تو جسم بھی ٹھیک ہے اگر دل میں معاملہ الپلٹا ہو گیا یہ تو کہ زہری خوراک ہے خون کی جس کی وجہ سے معاملہ دل کا الٹ پلٹ ہو جائے تو پھر نظام چینج ہو جاتا تبدیل ہو جاتا ہے ہم نے کبھی بیٹھ کر اس بات پہ بھی گور کیا کہ دل کے اندر بھی بہت بڑی کائنات آتا ہے اگر دل ٹھیک نہیں ہوگا مثلا کیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے سرکار فرماتے ہیں اگر انسان گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے دل ایک آئینہ ہے دل ایک شیشہ ہے اور دل مرکز ہے انوار و تجلیات کا اور قربت کی اکاسی دل پر ہی ہوتی ہے اور قدرت کی انوار و تجلیات کا نظور بھی دل پر ہوتا ہے اور دل مومن کے لیے شیشہ ہے حضور فرماتے ہیں اگر دل گناہ کی وجہ سے سیاہ نقطہ اگر پیدا ہو جاتا ہے اگر انسان توبہ کر لے تو وہ نقطہ ختم کر دی جاتا اور دل کو صاف کر دی جاتا دل منور ہو جاتا ہے روشن ہو جاتا ہے اگر توبہ نہیں کرے گا بندہ اے مومن تو وہ سیاہ نقطہ پھیل جاتا ہے جیسے کاغذ پہ یا کپڑے پہ سیاہ ہی پھیل جاتا ہے حتیٰ کہ دل کالا ہو جاتا ہے اعظم چشتی فرماتے ہیں دل کالے نہ لو موں کالا چنگا جڑا بخشے نور ہو جالا ہو کی گم دی بولی سمجھے جڑا خوشیاں دا متوالا سامین و ناظرین اپنے باطنی طور پہ بھی اپنے آپ پر توجہ دیں اور زہری بیماری پر بھی توجہ دیں ہم چاہتے ہیں خدمت خلق اسی کوئی تو کہتے ہیں فکر پیدا کریں ایک دوسرے کا خیال رکھیں دکھ نہیں پہنچا ہے ایک دوسرے کے لیے راحت کا سوا بنے چین کا سوا بنے خون کا گاڑا ہونا اب ہم نے اس کا کیا حال کرنا ہے وال سکڑ جانا اس کا کیا حال کرنا ہے اگر کولیسٹرول کی وجہ سے پرابلم ہو رہا ہے تو اس کا کیا حال کرنا ہے انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں اس کے لیے آپ کو آسان تر نسخہ پیش کریں گے بے شک اس نسخے کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا لیکن امنے وضاحت سے نسخہ پیش کرنا ہے آپ انتظار فرمائیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کے بارے میں علاج کے بارے میں ضرور پیش کریں گے کہ ہم نے والوں کو کھولنا کیسے ہے اس کے سکڑپن کو دوب کیسے کرنا ہے کولیسٹرول کو کیسے ختم کرنا ہے یا والوں میں جم گیا ہے تو اس کو ختم کیسے کرنا ہے اللہ کی برگاہ میں دعا بھی ہے اور تب تک اجازت دیں فی امال اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ بابا موسیقا